دوں گا ایک ہو گئی پروار کانگرس ایک ہو گئی گلام کانگرس ان لوگوں نے تو صرف باشنی کی ہیں یہ لیڈر ہے اور اسی لیے جمہوں میں کوئی لیڈر نہیں پیدا ہونے دیا انہوں نے یہ جو سٹیج میں دیکھ رہے تھے نا ان کی انہوں نے فائلے بنائی ہو تھی جب جو چیم نیسٹر تھے اور ایک بار میری بنانے کی بھی کوشش کی میرے ایک طرح کی فائلے بنائی تھی جو میس دیڈز ہے میری بھی ایک سکوٹی افسر کو لگا کے بنوائی تھی تو میں نے جا کے سیدھا کنتیسٹ کیا میں نے کہا میرے پاس ایک سو سات کپنجا کا بھی آج تک کوئی پرچہ ہوگا تو تب ٹھیک ہے آج وہ ایس ایس پی جو ہے ریٹائیڈ ہوئا ہے ایڈیشنل ڈیزی پی اور جو اس سمیں سی آئیڈی کا ایڈیشنل ڈیزی پی تھا وہ ڈیزی پی ریٹائیڈ ہوا تو میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے ٹھیک نہیں کیا اور ایک اس سمیں سپیکر تھے اس کی فائل بنا کے جو بے شرمی کی بھی حد آج بھی ان کے طلبے چاڑتے ہیں اور ان کی اور ایک حوالدار سے انویسٹیگیشن کرائی اس کی ایک عورت سے اس پہ الزام لگوایا تو یہ بڑی باتیں ہیں جب کھلیں گی تو بہت دور تک جائیں گی ابھی تو ہم نے یہ تو بڑا ہے کہ یہ جو بڑے پاک شفا لوگ شفا بنتے ہیں یہ پبلک ہے سب جانتی ہے آپ کو کافی مجھے لگتا ہے کہ ہائٹ دے رہے ہیں گولام نبی ازاد کو ہائٹ میں لمبے چوڑے ہو سکتے ہیں لیکن پولٹیکل ہائٹ جو ہے وہ کسی لیڈر کی وہ ناپی جاتی ہے جن لوگوں کی جو آپ نے سٹیج پہ لیڈر دیکھے ہوں گے وہاں آگے لوگ کم تھے سٹیج پہ جاتے تھے اور وہ لوگ جو ہیں صرف فوٹوں کھچانے والے ہیں میں کانگرس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں جتنے لیڈر وہاں سامنے بیٹھے ہوئے تھے کوئی بیس جا پچیس زار سے نیچے ہارا ہوا آپ نے دیکھا پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار سے بھی ہارے ہوئے لوگ تھے وہاں پہ اور ابھی پیچھلے دنوں آپ دیکھو پالٹیکس میں سر گنے جاتے ہیں بھوٹ ای بی ایم مشین سے گنے جاتے ہیں دوزار انیس کی اور دوزار بیس کی لیکشن ہوئی ان تمام پارٹیوں نے جتنے بوٹ لیے اور گلام نبی آزاد نے کمپین کی ہے اپنی ڈوڈا کی سیٹ کے لیے یہ اگر آپ دیکھیں گے ریکارڈ مارجن سے ڈاکٹر جیتندر سنگھ تین لاکھ ستاون ہزار بوٹوں سے بھی زیادہ بوٹوں سے جیتا انہوں نے تو اتنے میں نہیں لیے جمانتے ہی نہیں بچی جمہوں کی سیٹ بھی ریکارڈ سے جیتی دوزار بیر میں ڈی ڈی سی کے ہو گئے تو ان لوگوں کے کتنے ڈی ڈی سی ہیں گلام نبی آزاد تو وہ بھی میں نے کہا ریموٹ کنٹرول سے جلاتے رہے ہیں آفیشل کینڈیڈیٹ تھے یہ پی اے جی ڈی کوئی کے ساتھ بھی ہو گیا یہ ٹیکٹیکل انڈرسٹینڈنگ بھی کرتے ہیں گوریلا وار بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں جہے تو یہ سامنے بات ہے بور تو لوگوں نے ڈالنے ہیں اب وہ لیڈر جتنے آپ دیکھیں گے رائٹ فرام پنت سے لے کے کٹھوگا تک بنی تک بنال تک اور کشمیر کے بھی لیڈر تھے تو آپ دیکھ لیں نا ان کا بی ڈی سی میں کتنے جیتے ڈی ڈی سی میں کتنے جیتے باقی کتنے جیتے تو یہ دکھاوے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے بھیڑ کٹھی کر لی تھی لیکن کچھ چینلوں نے ان کا کچھ باتیں جو ہے سچائی سامنے لائی ہے میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا کہ کون لوگ تھے ادھر ویروت کرتے ہیں کہ باہر کے لوگوں کے ووٹ نہیں بننے چاہیے ادھر باہر کے لوگ جو ہیں دیاری دار وہ ہے وہ پبلک میٹنگ مل آتے ہیں یہ پبلک ہے سب جانتی ہے اور ہم بھی کارے کرتا ہے زمین کے آج کال زمین کے نیچے سے آپ لوگ نکال لیتے ہیں کہاں کیمرہ لگا ہوا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سٹرنگ ہو رہا ہے تھے نہیں لوگ جاں باہر نہیں تھے نا تو یہ باتیں جو ہیں اور اس کی کپیسٹی کتنی ہے میں نے کہا تھا کریں یہاں پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ پھر پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ ہیں